سارے نبیوں کی زندگی میں آپ نے کہے گے سارے نبیوں کی زندگی نقل و حرکت والی حضرت عبراہیم علیہ السلام و السلام عراق میں پیدا ہوئے ملک شام آ کر کے بسے اور اللہ سبارہ و تعالیٰ نے اس کو حفظ دیا کہ آپ اپنے بچے کو ملک حجارہ دیں اور عرق کے سرزمی پر لے جا کر کے بسا دیں عراق سے آ کر کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اما حاجرہ کے ساتھ کہاں چھوڑا کہ عرق کے سرزمین پر چھوڑا اللہ کے حکم سے چھوڑا جب چھوڑ کر کے جانے لگے حضرت حاجرہ نے کہا کہ آپ ہمیں ایسی جگہ پر چھوڑ کر کے کیوں جا رہے ہیں جہاں پر کوئی انسان نہیں ہے جہاں پر زندگی کے بچنے کا کوئی سامان نہیں ہے آپ ایسی بیران جگہ پر اور ایسی بیابان جگہ پر اور انسان لاخ زمینوں کے درمیان آپ ہمیں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا بار بار پوچھا تو پھر کہنے لگی کیا آپ کے رب نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کیا آپ کے اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے تو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں میں اپنے اللہ کے حکم سے اپنے بیوی اور بچے کو یہاں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں تو وہ بات جو حضرت حاجرہ نے کہی تھی وہ ہم سب کے لیے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے کہ کہاں کہ جب آپ اللہ کے حکم سے ہمیں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں فَلَمْتُ زَيِّعُ رَبَّنَا صلی اللہ علیہ وسلم کردہ ہوئے اور وہی کے ناظر ہونے چگہ بڑھا ہے آج حضرت عبراہیم کیا ہے کہ مجھے آج حضرت عبراہیم کی قربانی پر اللہ کیا دیا امت کو اے قابانی دیا اے قابانی دیا یہ شفاہی ہے اور یہ شفاہی ہے شفاہی ہے اے قابانی دیا یہ قربانی دیا وہ قربانی دیا وہ قربانی دیا یہ نہیں مرا یہ زمزم تا باہنی دیا وہ قربانی دیا ابو